موسیقی نیچی سکول مالکان کو فیز کا لالچ طلبہ کو بغیر وردی کے بلالیا گلی محلوں میں ٹویشن سینٹرز اور اکیڈمیاں بھی کھلنے کا انکشاف قانون شکنی کی گئی تو دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا مہکمہ تعلیم کی واننگ سرکاری سکولز کے اساسا کو کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا پنجاب کے اساسا کو الاؤنس کی مد میں کروڑوں روپے ادا کیے جاتے ہیں موسیقی ازا سرکار کا پہلا منصوبہ تیار وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکٹ انڈرپاس کا افتتا کیا روزانہ ایک لاکھ گاڑیاں گزریں گی ڈیفینس کیولیری اور گل بک والے مستفید ہوں گے منصوبے کا سنگ بنیاد اٹھارہ مائی کو رکھا گیا ایک ارب چھتر کروڑ لاغت آئی فردوس آشک کہتی ہیں شفاف ٹینڈرنگ سے قوم کے تیرہ کروڑ روپے بچائے سہیت کی بہتر سغولیات پبلک پائیوٹ پارٹنشی پراثورٹی اور ایجن ڈیویلومنٹ بینک میں موہدہ لاہو سمین دس بڑے شہروں میں نئے ہسپتال بنے گئے ہر ہسپتال پانچ سو بیٹس پر مشتمل ہوگا سو ارب لاگت آئے کی پرائمری ہیلت کا ترکھیاتی بینک سے دو کروڑ ڈالرز کرز لینے کا فیصلہ رقم ہسپتالوں کی فلاہ و بحبود پر خرچ ہوگی ہنجاب پہلے ہی نو کھرہ پنتالیس ارب روپے کا مکروز ہے سود کی مد میں سالانہ پندرہ ارب روپے ادا کرتا ہے شہباسری فیملی کیلی مشکلات اہلیہ نصر شہباس سلمان شہباس بیٹی رابیہ اور داماد اشتہاری قرار ادھر شہباسریف اور حمزہ شہباس منی لانڈرین کیس میں اہتصاب عدالت تیش موسیس جز اور نیب وکیل کی بیگم شمیم اختر کے انتقار پر تاثیر عدالت سے واسی پر شہباسریف کا نواز شریف سے ٹیلی فون اقرابتا آپ تیرہ خوکر بیگم شمیم اختر کی تطفیم کی تیاریاں جاتی عمرہ میں نگی رہنماؤں کا اکھٹ انتظامات کا جائزہ لیا شہباس شریف اور حمزہ شہباس کو کل پانچ روز کے لیے پرول پر رہائی مل جائے گی موٹل ٹاؤن میں تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری رانہ سناؤلہ رانہ ارشد اتاولہ تارڑ کو اور دی کر آئے لیبر کے ٹھیکوں میں کروڑوں کا خبرن خودائی کی مزدوری کے ریکارڈ میں بھی ٹیمٹنگ سوئی ناؤڈن گیس کمپنی کو چھ کروڑ روپے کا نقصان مافیا نے فائنے چھوائیں سٹی فارڈی ٹو نے ہیر پھر کا ریکارڈ دھون نکالا اندرون شہر تجابوزات مافیا کا راچ ٹریفک کی روانی متاثر وارڈ سٹی آتھارٹی نے ایکشن کی تیاری کر لی تجابوزات کرنے والوں کی فیرس تیار شاہ علم مارکیٹ سے آغاز ہوگا ادھر اسسن کمیشن شاہ علم مار ایکشن میں آگئے ہربنسپورہ میں بیس کنال آرازی باگوزار کروالی عوامی مقامات پر سگرڈ نوشی ممرون کانون شکنوں کو شکنجے بھیلانے کا فیصلہ انصدات تماکو نوشی ایف مطارف ویلوی سٹیشن ہو یا بس اڈا جہاں سگرڈ نوشی دیکھیں تصویر بنائیں اور پھیج دیں کاروائی انتظامیہ کی ذمہ دائیں جیلو کو ایک سال بعد بھی ایڈز اور ہیپٹائٹس گیٹس نہ ملی قیدی مریض بننے لگے پنجاب کی جیلو میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ایک سو پچھانوے تک جا پہنچی نو سو سے زائد ہیپٹائٹس کا شکاہ انفرسپیشل امتحان کے نتائج کا ایران ایکس ہزار ایکسو ایکسو بیدواروں نے امتحان دیا صرف تین ہزار آٹھ سو پچیس پاس ہوئے لاہر پورٹ کے مطابق کامیابی کا تناسب اٹھارہ اشاریہ دس فیصد رہا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس سابق دی جیل دی اہل شیما کی اہلیہ اور والدہ کی ناقابل زمانت وارنچاری اہل خانہ کہاں ہیں عدالت کا سوال علم نہیں اہل شیما کا جواب کیا آپ کے پاس کسی کا ایڈریس نہیں جیسٹ نے جھاڑ پھلاتی کولیس افسران کی ٹائم اس کے پروموشن کا کیس جسٹس شباد حسن کی عدالت میں سما لاہر ہائی کورٹ نے ڈپٹی سیکیٹری فائنانس سے فنڈس کی دستیابی کی ریپورٹ تعلق کر لی ٹائر کورٹ کا فیرسہ کالدن دنگرے قتل میں پھانسی پانے والے تین افراد بھری لاہر ہائی کورٹ نے مزیمان کو شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دیا رفاقت اقبال اور منور چودہ مرس پاک بہار آئیں گے گورنر ہاؤس کیفے اور کرونا وال آف ہیرو شہریوں کے لیے اوپن چودری سرور نے اہلیہ کے ہمراہ افتتا کیا پہلے روز یتیم بچے مہمان بڑھیں گورنر مجاب نے کہا کرونا کی دوسری لہر بہت خطرناک ہے اوپوزیشن کی سیاست درست نہیں حکومت کو کرونا کی پیچھے چھپے نہیں دیں گے جلسے تو ہوں گے ٹیپس پارٹی کی مرکزی اپنی سیکٹر اطلاع پلوشہ خان کی میڈیا ٹاپ سیاسی رہنمہ اور کارکنان کی گرفتاری کی نصبت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی اسے کینیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کینیڈین ہائی کمیشنر نے شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی نئے خواہشات کا اظہار آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس طلبہ کو پلس کے دفاع پر تک رسائی دینے کا فیصلہ انٹرنشپ کے مواقع میں لیں گے کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوں سائن کرنے کی تشریف چیئرمن فیروزپور روڈ خادم حسین کی زیر صدارت لاہور چیمبر میں اجلاس شہر کی مارکٹوں میں تجاب وزار اور پارکنگ کے مسائل پر تبادلہ خیال ہنار کلی اقبال ٹاؤن ہال روڈ فیروزپور روڈ کی مارکٹوں کے قائدین شریک ہوئے ایم پی واسا کوئیٹا جہاں سیپ خان اور ڈیریکٹر ٹیکنیکل ڈاکٹر عمران درانی کا واسا لیبارٹری کا دورہ ڈاکٹر زینب نے لیبارٹری کے پیرامیٹرز اور سہولیات کا بتایا پانی کے نمونوں کی ٹیسٹنگ پر بھی بریفن بھی گئے دودھ اور گوش کی پیداوار کیسے بڑھائیں میکما لائیو سٹاک میں ڈیری سیکٹر کی ترقی اور ترویج پر اجلاس ڈنمارک میں پاکستانی اتاشی کی شرکت انیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز سے تعاون بڑھانے پر اتفاق نصریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت تقریب شرکہ کار بھاتی دشتگردی اور ہماری متعملی کے موضوع پر اسحار خیال چیئرمن پاکستان علماء کاؤنسل حافظ طاہر شفی نے کہا پاکستان نصریہ کی بنیاد پر بنا ملک و ریاست مدینہ کی تیس پر بنانا مشن ہے پلیٹیز گوٹیل میں بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات اور ان کی روک عام پر سہمینا چیئر پروٹیکشن بیورو مسلم چیئرٹی اور سرچ پور جسٹس نے احتدام کیا سارا احمد نے کہا ملک میں روزانہ آٹھ سے دس بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں سینٹین تھری سکول لارنس روڈ میں تقریبے تقسیم انعامات صبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم شریف مہندر پال سنگھ حارون عمران گل عرفان زمین ندیم الرحمان کی شرکت ایک سو انصر طلبہ میں بیالیس طاقے چیک تقسیم کیے گئے پنجاب پبلک سرویس کمیشن میں انتخابات کی نتائج کا اعلان انقلاب گروپ نے میدان مار لیا رانہ اقبال زفر صدر شیخ عمران رشید سیرین آئیب صدر منتخیب سلیم رزا جنرل سکیٹری طیب اقبال فائنانس سکیٹری بن گئے پنجاب پروفیسرز این لیکچرز اسوسییشن کا الیکشن اسلامیہ کالیس سیول آئینس میں ووٹو کی گھنٹی جاری الیکشن کبشتر رانہ اصنم پر بیس کہتے ہیں نتائج کے اعلان میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں پنجاب بار کانسل کے انتخابات امیدواروں کی مہندیس امیدوار برائے میمبر پنجاب بار چوہدری بابر وحیب کی بھی بکلہ کی اعزاز میں تقریب چوہدری آہت منیر گجر ایڈوکیٹ عدیلہ صغر حاشمی ایڈوکیٹ اور دیگر بکلہ کی بڑی اتعدادات میں شرکت نیشنل ہائی وی این موٹر وی پولیس کی 23 سال گرہ بابو سابو ٹول تازہ پر وائسنگ ڈے منایا گیا دی آئی جی سلطان احمد خوشیوں کی تقریب کے خاص مہمان کے سر نے مل کر گیک آتا ملکی سنامتی کے لیے دعائیں اور 11 سپورٹس ون ڈے کرکٹ ٹارنمنٹ منور پیپرز نے پریف ایٹ کو ساپ پکٹ سے ہرا دیا عبدالغفار ارتالیس اور عمر تاروخ چونٹی سنز بنا کر نمائی رکھے موسیقی